السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلي علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ون ون نائن تھری اللہ کی رحمت میں آنے کا نبوی نسخہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھ کر تحجد پڑے پھر اپنی بیوی کو بھی جگائے اور وہ بھی نماز پڑے اور اگر نین کے غلبہ کی وجہ سے بیوی نہ اٹھی تو اس کے مو پر پانی کا ہلکا سا چھیٹا دے کر جگہ دے پانی کا ہلکا سا چھیٹا دے کر جگہ دے نے کہا ہے حدی شریف میں شریف میں سے پانی کے بوتل لے کر جو ہے مٹ ڈالی ہو اور اگر پانی کے بوتل ڈالی تو بیوی تو نہیں جائے گی پورا محلہ جائے گا اتنی دھمال ہوگی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھ کر تحجد پڑے پھر اپنے شوہر کو جگائے اور وہ بھی نماز پڑے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے موہ پر پانی کا ہلکا سا چھیٹا دے کر اٹھائے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیے کہ اللہ کی رحمت ہو تو اللہ کی رحمت میں آنے کا نبوی نسخہ ہے یہ حدیث نسائی شریف میں ہے لیکن اس کے مختصر تشریف سن لیے کہ اس حدیث کا تعلق ان میاں بیوی سے ہے جو دونوں کے دونوں تحجد کا شوق رکھتے ہوں اور اسی طرح اٹھانا ان کے درمیان ناگواری کا سبب نہ ہو کبھی کبھی جو بیوی کو مرا لگ جاتا ہے کہ میں تھکی بیوی تھی سوئی بیوی تھی تو میں نے پانی کیوں ڈالا کبھی کبھی میاں کو غصہ آ جاتا ہے کہ میں تھکا ہوا دا سویا ہوا دا پانی کیوں ڈالا یہ چیزوں کے خیال لکھنا چاہیے ہاں دونوں کو شوق ہے تو کوئی بات نہیں ہے میاں بیوی کے دوسرے کو جگہ دیں لیکن یہ کبھی لڑائی ہوگی تو پانی بانی ڈالنا نہیں اور جگہنا بھی نہیں اس لئے کہ تحجد پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے میاں بیوی کا محبت میں رکھ کے ساتھ رہنا یہ فرض ہے یہ ضروری ہے اس لئے میں نے وضاعت کر دی کہ اس حدیث کا تعلق ان میاں بیوی سے ہے جو تحجد کا شوق رکھتے ہوں اور اس طرح اٹھانا ان کے درمیان ناگواری کا سبب نہ ہو حدیثیں سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنا یہ بہت اہم چیز ہے لیکن میں نصیت کرتا ہوں کہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ تو کر لو تاکہ کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا تو مل جائے بھائی چلو رمضان میں تحجد میں آدمی اٹھتا ہی اٹھتا ہے تھوڑا سایان ایک دوسرے کو جگہ لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت میں تو آ جائے گا آدمی ایک مرتبہ کرنے سے بھی آ جائے گا تو زندگی میں ایک مرتبہ تو آدمی کم سے کم عمل کر لے اب میرے ساتھ پڑھئے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اسلح لی شعنی کل لہ ولا تکلنی الہ نفسی طرفت عین یہ دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی اور قائد ہے کہ بیٹا زندگی میں یہ دعا کبھی بھی مد بھولنا بس میں اس کا مختصر ترجمہ نہیں کر دیتا ہوں اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور آسمان اور زمین کو تھامنے والے تیرے رحمت سے مجھے امید ہے تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے کام دھنگ سے بنا دینا میرے سارے کام آسان کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فاطمہ یہ دعا زندگی میں کبھی مت چھوڑنا تو حضرت فاطمہ کے واسطے سے یہ دعا اللہ نے ہمیں بھی دی دی ہے اس لئے میری کتاب جو مومن کا اتھیار ہے اسے پڑھنے کے کوشش کریں اس کے اندر میں نے یہ دعا بھی لکھ دی ہے ترجمہ بھی لکھ دیا ہے اور اس میں جائے سارے حوالے بھی لکھ دیئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین